سلمان کو ملا ساؤت کی فلموں کا سپر ہٹ ہونے کا راز اب اٹھائیں گے اتنا بڑا قدم دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان دنوں ساؤت کی فلمیں ہندی آڈینس میں کافی پسند کی جا رہی ہے اور اس کا ثبوت ہے پین انڈیا فلم پشپا، باہو بلی اور کے جی ایف کیونکہ یہ سبھی فلمیں ہندی آڈینس میں کمائے کے معاملے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دل جیتنے میں کافی کامیاب رہی ہے اتنا ہی نہیں اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہے کہ ساؤت کی جو بھی فلمیں ہیں وہ سبھی کافی بہترین اور کنٹین وائس کافی الگ ہوتی ہیں دراصل پین انڈیا فلموں کی ریلیز سے پہلے بولی ووڈ میں جو فلمیں دیکھی جاتی تھی اسے لے کر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بولی ووڈ کی کئی ساری فلمیں ریمیکس ہیں کیونکہ پہلے ساؤت کی فلموں کا پرباہ بولی ووڈ کی ہندی آڈینس میں اتنا نہیں تھا یعنی کہ لوگ ساؤت کے ایکٹرس کو زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن پین انڈیا فلمیں ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگا کہ ساؤت کی فلموں میں کتنا دم ہے اور ان کا کنٹین بھی کتنا بہترین ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اب ساؤت ایکٹرس ہندی آڈینس میں ایک توفان کی طرح اپنے فین فولوئنگ بنا رہے ہیں جبکہ بولی ووڈ بدنام ہو رہا ہے اور بدنام ہونے کی وجہ لگاتا ریمیک بنانا ہے جو زیادہ تر ساؤت کے فلمیں ہی ہوتی ہے دوستو حالیہ دنوں میں ریلیز ہو رہی اور ریلیز ہونے والی کئی بولی ووڈ کی فلمیں ساؤت فلموں کی ریمیک ہے اور جب لوگوں کو یہ سچائے معلوم ہوئی کہ بولی ووڈ والے زیادہ تر فلمیں ساؤت کی ہی فلمیں بناتے ہیں تو لوگوں نے بولی ووڈ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا اور ساؤت انڈرشٹی والوں کو زیادہ پسند کرنے لگے اور یہ بات کہیں نہ کہیں اب سلمان خان بھی سمجھ چکے ہیں اب لوگوں کو ساؤت کی فلمیں کافی پسند آ رہی ہیں اور اسی لیے سلمان نے اپنا رکھ بدل دیا ہے والی ووڈ کے ساتھ ساتھ اب سلمان خان ساؤت انڈرشٹی میں بھی اپنی قسمت آزمانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ پتا چلتا ہے حالیہ دنوں میں ان کے دوارہ ساؤت کی فلموں کو جبردست سپورٹ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلمان ساؤت کی فلموں کو کافی توجہ دے رہے ہیں جبکہ باقی والی ووڈ ایکٹرس میں یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا آپ کو بتا دے کہ سلمان خان نے پچھلے دنوں آر 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 اور میجر جیسی کئی فلموں کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے پین انڈیا فلموں کو کافی سا رہا بھی ہے اتنا ہی نہیں وہ آنے والے دنوں میں چیرنجوی کی فلم میں بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور وہ اس فلم کے ذریعے تیلوگ انڈرشنے میں اپنا ڈیبیو بھی کریں گے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ سلمان خان کچھا سودیپ کی فلم اکران درانا کو بھی ہندی آرڈینس کے بیچ پریزن کرنے والے ہیں وہی بات رہی بولی ووڈ کے باقی ایکٹرز کی جو ابھی بھی ریمیک فلمیں بنانے میں ہی لگے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولی ووڈ میں اکشی کمار ریمیک فلموں کی پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گیا ہے وہی آنے والی دنوں میں ایسی کئی فلمیں ہیں جیسے لال سنگھ چڑڈا اور اکشی کمار کی کچھ فلمیں ہیں جو ریمیک ہونے والی ہیں تو دوستو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ سلمان اب ہندی آرڈینس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کے آرڈینس کو بھی اپنا ڈائی ہارڈ فینس بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہوئے اس قبر پر اپنی پرتیقریہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں